مرحبا بھائی بڑے عرصے بعد کوئی ایسی ڈیوائیس آئی ہے جس نے پوری انڈسٹری کو اپنی جگہ سے ہلا کے رکھ دیا ہے میں ایک ایسے موبائل فون کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر دنیا کی سب سے تیز فاسٹ چارجنگ ٹیکنالوجی موجود ہے اب ٹیکنیکلی آئی واس سپوز ٹو گو ٹو ایمڈیو سی ان سپین جہاں پر جا کر میں نے یہ ڈیوائیس چیک آؤٹ کرنی تھی لیکن میرا ویزا ٹائم پر نہیں آسکا اور میں نہیں جا سکا اچھی بات یہ ہے کہ ویزا آئے نہ آئے ڈیوائیس ہمارے پاس آگئی ہے اور جس فون کی میں بات کر رہا ہوں یہ ریال می کا فون ہے یہ ریال می کی فلیکشپ ڈیوائیس ہے یہ ریال می جی ٹی ہے اب یہاں پر ریال می جی ٹی اور ریال می جی ٹی ٹو دونوں فون میں آپ کو دکھا چکا ہوں ایبسلوٹلی فلیکشپ لیول کی ڈیوائیس تھیں کمپلیٹلی ان ڈیوائیس کے اندر جو تھا رہا کوئی نہ کوئی ایک فیچر ضرور دیا گیا تھا جس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں لیکن اس ڈیوائیس کے ساتھ آئی کن سیئے ٹو یو کہ یہ جو موبائل فون ہے یہ واقعی ہی ایک نیکس جنریشنل لیپ ہے اور اس کے اندر ایک دو ہیلو فیچرز دیئے گئے ہیں ہیلو فیچرز ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو کئی اور نہیں دیکھا اور دو تین ایسی چیزیں ہیں جو کہ بلکل فلیکشپ گریٹ کی رکھی گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس موبائل فون کو آپ فلیکشپ ڈیوائیس کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو کہ اس موبائل فون کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلا ریل می کا فلیکشپ گریٹ کا فون ہے جس کو آپ افورڈیبل فلیکشپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس موبائل فون کے اندر جو پرائیس ٹیگ رکھا گیا ہے جہاں باقی فون سارے ہزار یوروز یا ہزار ڈالرز یا بارہ سو ڈالرز تک بھی جا رہے ہیں اس موبائل فون کا جو پرائیس ٹیگ ہے وہ چھے سو دس یوروز کے قریب جو ہے وہ مارکٹ کے اندر ہے اب آبیسلی یہ پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ایون یہ انٹرنیسٹر مارکٹ میں کس کس ریجن میں لانچ ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی گیرنٹی نہیں ہے اور اس کے بہت ویرینٹ آتے ہیں یہ آٹھ جی بی ریم دو سو چھپن جی بی سٹورج سے لے کر سولہ جی بی ریم ایک ٹرابائٹ کی سٹورج تک جاتا ہے تو اس کے بہت ویرینٹس بھی ہیں تو اگزیک ٹرائس ٹیگ یا وہ چیزیں گیس کرنا تو میرے لیے پوسیبل نہیں ہے بٹ جو چیز پوسیبل ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو سیدھا سیدھا جو ڈیوائس ہے وہ دکھا دوں بھئی یہ جو موبائل فون اس ٹیپ آپ کے سامنے موجود ہے یہ ہے ریل می کا لیٹس فلاک شپ جس کا نام ہے ریل می جی ٹی اس موبائل فون کے اگر آپ فرنڈ سائٹ کی بات کرتے ہیں تو بھائی یہ جو موبائل فون ہے اس کے فرنڈ سائٹ کے اوپر لگایا ہے یہ جو ڈسپلے ہے یہ آپ کو 144 ہرٹ کی جو ریفرش ریٹ ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے اور مجھدہ بات یہ ہے کہ یہ 1440 پی ریزولوشن کے قریب جو آپ کو ریزولوشن بھی دے دیتا ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ریزولوشن ضرور ہے کیونکہ اس کی جو ایسپیکٹ ریشو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ 1440 پی جس کو ٹو کے ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے اس کے قریب آپ کو ریزولوشن پروائیڈ کر رہا ہے ادھر دن داٹ اس موبائل فون کے اندر یہ جو فرنڈ سکرین ہے یہ ایک ایمولیڈ ڈسپلے ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک کافی تیز انڈسپلے فنگپلڈ سکینر ملنے کے ساتھ ساتھ 1400 نٹس تک کی پیک برائیٹنس مل جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس موبائل فون کی آٹو برائیٹنس کو آف کر کے اس کو پریگ برائیٹنس پر ڈالتا ہوں تو ایون یہ کیمرہ جو ہے اس کے اندر موجود چیزیں دکھانی پائے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ برائیٹ ڈسپلے ہے اور آٹڈورز کے لیے بنایا گیا ہے کہ اگر آپ اس کو باہر سورج میں بھی ڈائریکٹ لے جاتے ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہیں آنے والا اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے فرنٹ کی تو یہ ڈراغن ٹریل گلاس 3 لگایا گیا ہے اور آپ نے سنا ہوگا گوریلا گلاس کے نام سے ایک کمپنی ہے جس کا گوریلا گلاس وکٹس آیا ہوا ہے یہ بیسیکلی اس کی کمپیٹیٹر کمپنی ہے اور جو ڈراغن ٹریل گلاس 3 ہے یہ آلموز گوریلا گلاس وکٹس والی پرفارمنس دے دیتا ہے اس کی جو سکرچ ریزسٹنس ہے وہ تھوڑی کم ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو کمپنی کی طرف سے جو پری بیلڈ سکرین پروٹیکٹر ہے وہ اس کے فرنٹ پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اوپر والی سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا نوائز کنسلیشن کا مایکرو فون آپ کی چھوٹی سی سپیکر گرل جو کہ بیسیکلی ایک سیریو ایفیکٹ کے لیے دی گئی ہے اور اس کے علاوہ ایک آئی آر بلاسٹر جو ہے وہ موجود ہے نیچے والی سائٹ پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک نارمل یو ایس بی سی کی پورٹ مل جاتی ہے ایسا آپ کو لگے گا ایسا ہے نہیں یہ جو یو ایس بی ٹائپ سی کی پورٹ ہے یہ دنیا کی سب سے تیز چارجنگ کی پورٹ ہے جو کہ آپ کو کسی بھی موبائل فون کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہے ان فاکٹ اگر میں آپ کو بتاؤں لاب ٹاپس کی تو بھائی لاب ٹاپ کے اندر بھی اگر آپ ایپل والی سائٹ کی بات کرتے ہیں تو ایپل کا جو سب سے بڑا لاب ٹاپ ہے سولہ اینچ والا میک بوک جس کے اندر کافی پاورفور پروسیسر آتا ہے اس کے اندر بھی جو یو ایس بی ٹائپ سی والی چارجنگ ہے وہ دو سو وارٹ کی چارجنگ ہے اور وہ اس چارجر کے تھو ہوتی ہے جبکہ اس پورٹ کے اندر دو سو چالیس وارٹ کی چارجنگ سپورٹڈ ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا جو دو سو چالیس وارٹ کا چارجر ہے وہ ایون ایپل کے دو سو وارٹ چارجر سے چھوٹا ہے اور اس کے اندر اگر آپ یہ پرانگز نکال دیں کیونکہ اس کے جو پرانگز ہیں وہ سپورٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آلموسٹ ہاف سائز کا چارجر ہے اور یہ اس سے زیادہ جو پاور ہے وہ بھی پروائیٹ کرتا ہے آپ کو سپیکر گرل مل جاتی ہے آپ کو آپ کی جو سم ایکشن والا ایریا ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر اس موبائل فون کی ہم بیک سائٹ پر چل جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو کافی انٹرسٹنگ کیامرہ سیٹ اپ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر آئی ایم ایکس کا سینسر یوز کیا گیا ہے یعنی کہ سونی کا سینسر ہے 50 میگا پکسل والا اور اس کے علاوہ دو چھوٹے چھوٹے سینسر دیا گیا ہے جس میں آپ کا ایک ultra wide angle camera اور ایک آپ کا portrait lens ہے تو کیامرہ والی سائٹ سے this is pretty strong اگر آپ main setup کی بات کرتے ہیں لیکن جو باقی دو سینسر ہیں میرے حساب سے اگر flagship grade کے ساتھ compare کریں تو یہ اور بہتر ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک uniqueness والی چیز جو ڈالی گئی ہے وہ اس کے glossy والے part کے اس سائٹ پر موجود ہے جو کہ دیکھنے میں بڑا سمپل لگتا ہے آپ کو ایسی لگتا ہے کہ ایک normal camera setup ہے لیکن اگر آپ اس کو خاص lighting condition کے اندر لے کر جاتے ہیں تو آپ realize کریں گے کہ اس کے اندر snapdragon 8 plus gen 1 کی جو branding ہے وہ کی گئی ہے in fact اس کو ایسے بنایا گیا ہے کہ آپ کو feel ہوتا ہے کہ اندر والی سائٹ سے جو آپ کا processor ہے وہ آپ یہی سے دیکھ سکتے ہیں and more importantly اس چیز کو اور زیادہ highlight کرنے کے لیے اس کے اندر ایک feature دیا گیا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے breathing light میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر ہم نے اس کو check کرنے کے لیے wallpapers میں جانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ breathing light والا جو option ہے وہ موجود ہے اس کے اندر آپ basically کسی بھی جو feature ہے اس کے ساتھ breathing light وغیرہ on کر سکتے ہیں کافی simple سا feature ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو colors ہیں وہ change بھی ہو سکتے ہیں تو this is a proper RGB کا setup جو کہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ ہلکی سی breathing light آپ کو کافی خوبصورت look جو ہے وہ provide کر دیتی آپ اس کی speed اور intensity بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ light notification کے لیے بھی use ہو جاتی ہے تو call آ رہی ہو یا duty mode وغیرہ on ہو تو اس time پر بھی یہ light on ہو جاتی ہے کس speed سے یہ چلے گی اور بجھے گی وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اور کس color میں یہ چلے گی اور بجھے گی وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے رات کے time میں آپ کو یہ صرف light نظر آتی ہے جو processor ہے وہ کافی dark رکھا گیا ہے اور دن کے time میں جو processor والا area ہے وہ کافی خوبصورت نظر آتا ہے اب realme نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو processor ہے actual میں body کے یہاں پر موجود نہیں ہے تو جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے وہ processor نہیں بلکہ back پر لگاوا ایک sticker ہے جس طرح باقی برینڈ کی اور gaming phones کی اوپر ہم نے دیکھا ہے لیکن پھر بھی دیکھنے میں کافی زیادہ cool look provide کرتا ہے phone کے اگر ہم اندر چلے جاتے ہیں تو کیونکہ یہ flagship chipset کے ساتھ آتا ہے snapdragon 8 plus gen 1 کے ساتھ تو بھائی n22 کے اوپر اس کا جو score ہے وہ million سے بھی اوپر چلا جاتا ہے انفاکٹ یہ gt mode کے اندر ایک million ساٹھ ہزار کا جو score ہے وہ provide کرتا ہے اور اگر آپ اس کو normal mode پر چلائیں گے تو آپ کو almost 8 million سے تھوڑا سا نیچے جو score ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے PUBG کے اندر اس کے اوپر جو اگر آپ performance کی بات کرتے ہیں تو یہ ultra HD کے اوپر آپ کو ultra frame rate provide کر دیتی ہے اور اس سے نیچے جتنے بھی mode ہے ان سب میں آپ کو extreme frame rate مل جاتا ہے اس کی simple سی reason یہ ہے بھائی کہ آپ پر جو display لگایا گیا ہے وہ normal displays جو کہ 120 hertz کے آج کل آ رہے ہیں top and phones میں ان سے بھی زیادہ fast ہے اور یہاں پر آپ کو 144 hertz کا جو refresh rate ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اگر کوئی بندہ performance یا gaming geek ہے تو اس کے لئے یہ جو mobile phone ہے کافی solid option ہونے والی ہے front camera کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بھائی 16 megapixel کا sensor لگایا گیا ہے which is an upgrade over the previous sensors جو کہ ہم GT2 وغیرہ میں دیکھ چکے ہیں بات اگر آپ بات کرتے ہیں باقی flagship level کے phones کی تو اس کے حساب سے میں یہ کہوں گا کہ this phone is still you know not the best جو کہ آپ کو camera والی side سے دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن کیونکہ یہ realme کا phone ہے تو آپ کو realme کے algorithms اور realme کے جو modes وغیرہ ہیں وہ سب مل جاتے ہیں تو street mode سے لے کر portrait mode تک اور اس کے علاوہ microscope mode تک آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے تو اس mobile phone کے اندر جو وہ ایک extra portrait camera ہے وہ basically آپ کے microscope کا بھی کام کر سکتا ہے تو realme کے ہم نے پرانے phones میں GT2 میں بھی دیکھا تھا کہ یہ microscope mode جو ہے وہ دیا گیا تھا اور اب چیزوں کے textures جو ہیں وہ record کر سکتے تھے اور وہ چیز اس mobile phone کے اندر بھی available ہے other than that اگر آپ بات کرتے ہیں overall mobile phone کی hand feel کی اور look کی تو this feels a lot lighter than any other flexure device flexure devices generally بہت بھاری ہوتی ہیں and more importantly اگر آپ اس کی charging کی بات کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں آرہا ہوگا کہ بلال بھائی اس phone کو charging پر لگانے پر یہ کتنی دیر میں 0 to 100 کرتا ہے تو اس کے اندر 4600 mAh کی بیٹری دی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ mobile phone 0 سے لے کر 100 تک کی جو بیٹری ہے وہ صرف اور صرف 10 minute کے اندر کر سکتا ہے یعنی کہ یہ اگر بلکل dead door phone اور آپ اس کو charging پر لگاتے ہیں تو 10 minute کے اندر یہ 100% پر چلا جائے گا in fact اگر آپ اس کی صرف 50% بیٹری کرنا چاہتے ہیں تو 4 minute کے اندر یہ 0 to 50% کی جو بیٹری ہے وہ لے جاتا ہے یہ ہمارے پاس dead آیا تھا اور چشتی نے اس کو charging پر لگایا ہے یہ 0 to 60 جو ہے وہ 5 minute کے اندر گیا ہے تو this phone is ridiculous کہ یہ کی speed سے charge ہو سکتا ہے اور overall مجھے mobile phone کافی decent لگا ہے اب obviously اس کے related اگر final opinions کی آپ مجھے بات کرتے ہیں تو ابھی کے لئے یہ ایک hello device ہے پاکستان کے اندر اس کا جو launch ہے اگر وہ ہوتا ہے تو میں اس کی جو proper unboxing ہے وہ بھی لے آنگا اس کی پاکستانی price track کو بھی discuss کر لیں گے امید آئیے UAE کی market میں although آنے والا ہے تو UAE کی جو market ہے وہاں پر اس کا exact price track کیا آتا ہے اور یہ کس specification میں آتا ہے وہ بھی ہم discuss کر لیں گے کیونکہ اگر یہ UAE کی market میں بھی آتا ہے تب بھی اس کی جو میں unboxing ہے وہ لے آنگا تو realme پاکستان ہو یا realme مینہ ہو دونوں کے لئے یہ جو ہے نا unboxing ویڈیو جو ہے وہ ہم لے آئیں گے but ابھی کے لئے this is my first impression of realme GT3 مجھے آپ لوگ بتائیے گا یہ mobile phone آپ کو کیسا لگا ہے بڑے عرصے بعد کوئی interesting device ہے جو ہاتھ چڑھی ہے تو مجھے بتائیے گا اس کے بارے میں آپ کے کیا opinions ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا this is Bilal Saring of اللہ حافظ